فٹ اے تیس سیکنڈ میں خبر ڈاؤنلوڈ کیجئے تک اے تو اس بات کی تصدیق دیتے ہیں کہ تمام پابنیوں کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا شنیوار کو دلی میں کورونا کے آکڑے 20,000 کو پار کر گئے تو وہیں رویوار کو لگ بھگ 22,000 ماملے سامنے آنے کے قیاس لگائی جا رہے ہیں ایسے میں اب یہ سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کیا دلی میں کورونا پر کابو پانے کا لاؤک ڈاؤن ہی ایک ماتر ہتیار بچا ہے جس کا جواب دیتے ہوئے دلی کے سی ایم اروند کیجریوال نے لاؤک ڈاؤن لگانے پر کیا کہا وہ سنیے لاؤک ڈاؤن لگانے کے کوئی ہماری منشاہ نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی یہ ویو ختم ہو اور کوشش ہماری ہے کہ کم سے کم رسٹکشنز ہم لوگ لگائیں تاکہ لوگوں کے روزی روٹی چلتی رہے لوگوں کے روزگار چلتے رہے ہیں یعنی صاف ہے کہ اگر دلی والے کورونا کے نیاموں کا پالن کریں گے سکتی برتیں گے تو لاؤک ڈاؤن نہیں لگے گا لیکن بیتے دنوں پابندیوں کے باوجود دلی میٹرو کے اندر کوچ میں کورونا نیاموں کی دھجیاں اڑاتے لوگ سفر کرتے دکھے جس تعداد میں ریلوے اسٹیشن پر بھیڑ دکھی یہی وجہ ہے کہ 20 دسمبر کو دلی میں کورونا کے محض 91 ماملے تھے جو 9 جنوری یعنی 20 دنوں کے اندر 20 ہزار کو پار کر گئے ہیں اور اگر آگے بھی ایسے ہی تیجی سے ماملے بڑھتے رہے لاپروہی کی ایسی تصویریں سامنے آتی رہی تو بہت حد تک ممکن ہے کہ دلی ایک بار پھر لوگ ڈاؤن ہو جائے کیونکہ دلی میں اگر تیسری لہر کو اس خطرناک منظر کی یاد دلاتی دوسری لہر سے کمپیر کیا جائے تو دلی میں 20 اپریل 2021 کو کورونا پیک پر تھا تب دلی میں ایک دن میں 28 ہزار سے زیادہ ماملے سامنے آئے تھے جس کے بعد دلی کو لوگ ڈاؤن کر دیا گیا تھا حالانکہ تیسری لہر میں دلی کے لیے رہت کی بات یہ ہے کہ دوسری لہر کے مقابلے اس بار اسپتالوں میں مریضوں کی سنخیہ کم ہے دلی کے لگ بھگ 80 فیزدی بیڈ کھالی ہے ترہیمام والی استثیر نہیں ہے جبکہ دوسری لہر میں اتنے کیس آنے پر کیا حال ہوا تھا وہ ہم شاید ہی کبھی بھول پائے اکھلی جو ویو آئی تھی اپریل مہی میں اس میں سات مہی کو اتنے ہی ڈیلی کے سز آتے تھے بیس ہزار کے قریب جیسے ابھی بیس ہزار کیسے آئے کل بیس ہزار کیسے پر ڈیلی کے سز آئے سات مہی کو بھی بیس ہزار کیس آئے تھے پچھلی ویو میں لیکن سات مہی کو تین سو اکتالیس موتیں ہوئی تھی تین سو اکتالیس موتیں لیکن کل جب بیس ہزار کیسے آئے ہیں تو سات موت ہوئی ہیں ایک بھی نہیں ہونی چاہیے لیکن کمپیریزن میں کیول سات موت ہوئی ہیں سات مہی کو جب بیس ہزار کیسے آئے تھے تو لگ بگ بیس ہزار بیڈز دلی میں بھرے ہوئے تھے لیکن کل جب بیس ہزار کیسے آئے ہیں تو لگ بگ دیڑھ ہزار بیڈز کیول دلی میں بھرے ہوئے ہیں تو اس طرح سے اس ویو کے دوران ڈیچ بھی کافی کم ہو رہی ہیں اور لوگوں کو اسپتال جانے کے بھی کافی کم ضرورت پڑ رہی ہے تو کل ملا کر دلی کے لیے راحت کی بات یہ ہے کہ کورونا کے بڑھتے معاملوں کے بیچ لوگ ڈاؤن کی آشنگہ کو سی ایم کیجری وال نے فیلحال خارز کر دیا ہے اور جنتہ سے سہیو کی اپیل کی ہے تو دلی لوگ ڈاؤن نہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ کورونا کی نیاموں کا پالن کریں ماسک لگا کر رکھیں ہاتھ دھوتے رہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن ضرور کریں بیورو ریپورٹ ڈلی تر بیورو ریپورٹ ڈلی تر